سبسکرائب کریں آئی ٹی کی ٹپس کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ٹکنالوجی کی لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میرے نامہ خرم عباس آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کی ٹپس دوستو آج میں آپ ایک ساتھ ایک گوگل کروم کی ایکسٹینشن شیئر کروں گا اور یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ آپ کے کام آئے گی کہ اگر آپ اپنے موبائل پون کو اپنے کمپیوٹر سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکسٹینشن آپ کے کام آئے گی تو یہ ایکسٹینشن آج میں آپ کے ساتھ شیئر اس کی کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے ایک ایپ شیئر کی تھی جس کے ذریعے آپ اپنی موبائل کی جو سکرین ہے اس کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹپ کی سکرین کی امپر دیکھ سکتے تھے تو مجھے کافی سارے دوستو نے یہ ریکویسٹ کی کہ کوئی ایسی ایپ آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ جس کے ذریعے ہم اپنے موبائل فون کو اپنے کمپیوٹر سے کنٹرول کر سکیں جس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل فون کی جو سکرین ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور موبائل فون کی ٹیک جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا تو یہ ایپ آپ کے کام آئے گی کہ اگر آپ کے موبائل فون کی سکرین ٹوٹ چکی ہے تو آپ اس ایکسٹینشن کے ذریعے اپنے موبائل فون کو اپنے پی سی سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے گوجل کی ایکسٹینشن کو انسٹال کرنا ہے اور اس کا نام ہے وائزر تو وائزر کو آپ سب سے پہلے انسٹال کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف آپ نے اپنے موبائل فون ہے اس میں یہ USB diabetes کی بل لگانی ہے اور کیجوئے ٹP کو Un Louise کو Un جو چلیے میں آپ کو میں کی狀ی کی امل democrats کہ یہ کیسے کام کرتی ہے سب سے پہلے ہم نے google.com پہ جا کے یہاں پہ آپ لکھ لیں وائزر جب آپ وائزر ٹائپ کریں گے google کے امپر تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ google chrome کی extension یہ یہاں پہ بتا رہا ہے سب سے پہلے لکھ پہ آپ چلی جائیں یا آپ google chrome پہ extension میں جا کے وہاں پہ وائزر لکھیں گے تب بھی یہ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ابھی میں نے یہ install کی ہوئی ہے اگر میں نے install نہ کی ہوئی ہوتی تو یہاں پہ مجھے install لکھا وہاں رہا ہوتا تو جب میں نے install کر لی تو اس کے بعد یہاں پہ مجھے launch app لکھا وہاں رہا ہے تو usb cable کو میں نے اپنے mobile کے ساتھ connect کر کے debugging mood کو on کر لی ہے تو اس کے بعد جب میں اس app کو launch کروں گا تو یہاں پہ یہ unauthorized door ہے اگر ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ آتے تو آپ ایک دفعہ اپنی usb cable کو اتار کے دوبارہ لگا لیں تو یہ دیکھیں یہ problem ہم ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ simple view کرنا ہے تو view کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا mobile phone جو ہے یہ screen کی اوپر مجھے نظرہ آ رہا ہے اپنے computer کی screen کی اوپر تو اس طرح سے میں اس کو control کر سکتا ہوں اور جو بھی چیز میں کرنا چاہوں یہاں پہ میں کر سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا میرا جو mobile phone ہے وہ میرے computer کے اوپر آگے اور میں یہاں سے اس کو اب control کر سکتا ہوں تو یہ بلکل simple ہے آپ نے اس کی extension کو install کرنا ہے اور install کرنے کے بعد آپ نے usb لگا کے اس کو debugging mood کو on کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے view کریں گے تو آپ کو یہ اپنا جو smartphone ہے وہ آپ کے pc view پر آ جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو اس کو like کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا اور میرے چینل IT کی tips کو ضرور subscribe کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ